بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ٹوٹلی ٹیرینیزم کے پارے میں پڑھیں گے ٹوٹلی ٹیرینیزم ایک پلٹیکل سائنس کا کامسپٹ ہے اور اس کو ہم سٹیڈی کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ کو ہمارا جی لیکچر اچھا لگے تو آپ ہمارے چینل ایڈوکریڈ باکستان کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں اور اپنی دعا میں یاد بھی رکھ سکتے ہیں تو ٹوٹلی ٹیرینیزم کیا ہوتا ہے بھئی ٹوٹلی ٹیرینیزم کی اگر ہم ڈیفی نیشن دیکھیں تو یہ ہے کہ ایک سینٹرلائز آثورٹی ہوتی ہے سینٹرلائز آثورٹی ہوتی ہے وہ کوئی گروپ ہو سکتا ہے یا فور انڈیویز کا کوئی بزنس گروپ ہو سکتا ہے یا کوئی پولٹیکل ڈیڈرز کا گروپ ہو سکتا ہے یا کوئی پارٹی ہو سکتی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ پائٹی آٹوکریٹک آثورٹی ہوتی ہے اور اس کے پاس ساری کی ساری پاورز ہوتی ہیں اب وہ کیا کرتی ہے وہ ایک آئیڈیالوجی کو implement کرتی ہے ایک آئیڈیالوجی کو کیا کرتی ہے implement کرتی ہے in lateral spirit میں implement کرتی ہے اور جو اس آئیڈیالوجی کو نہیں مانتا اس آئیڈیالوجی کے خلاف جاتا ہے اس کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے اس کے خلاف ظلم دہائے جاتے ہیں تو پریٹیکل کنسپٹ ہے یہ اس میں کیا ہے کہ citizen should be totally subject to absolute state authority state کی authority candle citizens کی کوئی freedom نہیں ہونے چاہیے ان کو وہی کرنا چاہیے جو government ان کا کہتی ہے تو جناب term employed by بناتو موزولینی اٹلی اٹیارین فاشیس made by famous by ارڈالف ہٹلر تو ارڈالف ہٹلر کی اگر ہم اگزامپل دیکھ رہے تو جتنا اس کا جرمنی پہ کنٹرول تھا سیکنڈ ورڈ وارڈ کے دوران آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ totalitarianism کیا ہوتا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں پورا پتہ چل جائے گا کہ totalitarianism کیا چیز ہے اسی طرح سے اٹلی کے اندر ایک فاشیس لیڈر سے بناتو موزولینی ان کو بات میں قل کر دیا گیا تھا اپنے ہی عوام کی طرف سے اور ان کی باڈی کو بھی جو ہے وہ disrespect کیا گیا تھا بات میں تو یہ بھی totalitarian leader کی ایک ایگزامپل ہیں تو character tactics of totalitarianism کیا ہوتی ہے بھائی یہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کیا character tactics ہیں تو سب سے پہلے یہ کیا ہے اس میں ایک ideology ہوتی ہے an official and all embracing ideology ایک official ideology دی جاتی ہے اور ideology کون دیتا ہے بھئی ideology وہ central authority دیتی ہے جس کا control ہوتا ہے وہ نازی party ہو سکتی ہے یا پھر وہ کیا ہو سکتا ہے proletariat ہو سکتا ہے جیسے ہم نے proletariat دیکھا کدھر دیکھا بھئی USSR میں USSR میں ہم نے کیا دیکھا proletariat دیکھا کہ peasants کی government جو revolution کے بعد آگئی تو وہ ایک authority ہوتی ہے وہ ایک ideology ہوتی ہے an official belief system promulgated by religion جو ruling elites ہوتے ہیں وہ belief system دیتے ہیں جیسے ہم نے USSR میں دیکھا کہ socialism کا belief انہوں نے دیا تو اسی لئے نازی party نے کیا دیا race theory کہ جو جرمنز ہیں وہ superior ہیں باقی سارے ان کے اندر کام کریں گے اور final جو ہے دنیا کا نقشہ ہے وہ یہ ہوگا تو یہ specify کرتے ہیں goal کو اور کہتے ہیں کہ یہ انڈ ہوگا humanity کا یہ جے ہم جب جب سارا کچھ اچھی ہو جائے گا goal اچھی ہو جائیں گے تو دنیا ایسی دکھائی دے گی مثال کے طور پہ جرمنی کے ہٹلر نے کہا کہ master race create ہو جائے گی دنیا میں باقی سارے ان کے غلام ہوں گے اسی طرح سے Soviet Union installer نے کیا کہا کومنیس سوسائٹی کا creation جو ہے وہ final ایک شکل آئے گی دنیا کی تو یہ جناب totalitarianism کی پہلی characteristics ہے کہ ایک ideology دی جاتی ہے ان کے ڈیٹلز کی طرف سے اب یہ ایک map ہے ideology کون کونسی follow کہاں کہاں پہ ہوتی ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں یہاں centralism follow ہوتا ہے اور اس کے بعد کومنزم کے بارے میں کچھ چیزیں socialism یہاں پہ follow ہوتا ہے یہ سارے چیزیں بیان کی ہوئی ہیں تو جناب دوسری character کیا ہے a one party system کوئی بھی totalitarian regime جو ہوتا ہے اس کے اندر دو پارٹیاں نہیں ہو سکتی مثال کے دور پہ United States of America میں ہم دیکھتے ہیں کہ democratic party اور دوسری گیا ہے Republican party ہے تو United States of America ایک democratic state ہے وہ totalitarian نہیں ہے تو وہاں پہ دو پارٹیاں ہیں تو جہاں پہ totalitarianism ہوگا وہاں پہ party ایک ہی ہوگی انسال کے طور پہ ہم نے جرمنی میں دیکھا کہ جرمنی میں جناب کونسی پارٹی تھی نازی پارٹی اور USSR میں کونسی پارٹی تھی بھئی بولشیوک سے ٹھیک ہے ان کی پارٹی socialist party ٹھیک ہے تو یہ جناب جرمن national socialist جرمن use it to rule it as a one party کے bubble of creating a master class اب دیکھیں وہ جو party ہے اس کے پاس بہت سری authority ہے اور وہ party کیا کر رہی ہے جناب وہ کیا کر رہی ہے کہ وہ goal دے رہی ہے کہ سارے citizens کیا کریں اس goal کے پیچھے بھاگیں ان کی کوئی freedom نہیں ہے اور ہم جو وہ دنیا میں ایک ماسٹر ویس create کریں گے اور reality میں کیا ہوتا ہے زیادہ تا rule تو ایک ہی بندے کا چلتا ہے مثال کے طور پہ جو authority بنی ہوئی ہوئی جیسے نازی پارٹی اس میں جو ruler ہوتا ہے اصل میں وہ ہوتا ایک ہی ہے جو اس کا head ہوتا ہے اس وقت secretary general ہوتا ہے جیسے سٹالن جو تھا وہ وہاں پہ جو proletariat class کو lead کر رہا تھا so called proletariat class کو اور اسی طرح سے جرمنی میں ہٹلر کی ساری بات مانی جاتی تھی لیکن وہ بات نازی پارٹی کی عادتی یعنی party ہوتی ہے مگر پارٹی میں rule ایک ہی بندے کا ہوتا ہے چلتی ایک ہی بندے کی ہے جس کے ہاتھ میں لاتھی ہوتی ہے یہ ideology کے بارے میں بتا رہا ہے دیکھیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے سامنے اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ ہماری یہ ideology ہے اور inspire کرنے کی کوشش کر رہا ہے یعنی total عوام کے دماغ کو کنٹرول کرنا ایک ideology کے پیچھے بھگانا ان کی زندگی کو کنٹرول کرنا ان کی زندگی کا مقصد وہی ideology بنا دینا ایک ہٹلر جیسے لیٹر کی طرف سے یا ایک ایک ڈپٹیٹر کی طرف سے یہ جناب آپ کا totalitarianism ہے اب totalitarianism کی ایک اور جو کریکٹر ہے وہ یہ ہے بڑی گندی کریکٹر ہے وہ یہ ہے کہ یہ terror پھیلاتے ہیں مطلب یہ لوگوں کو ماریں گے kill کریں گے violence کریں گے threat کریں گے secret police بنائیں گے secret police سے لوگوں کی secret life کو کیا کریں گے ان کا life right to secrecy کو quality کریں گے اور violence کریں گے minorities کے خلاف minorities جیسے Jews ہو گئے یعنی اس ملک میں کوئی بھی minority ہو گئے ہو سکتا ہے وہ christians ہوں ہو سکتا ہے وہ muslims ہوں کوئی بھی ہو سکتا تو جہاں پہ totalitarianism ہوگا وہ وہاں پہ minorities کو دبائیں گے ٹھیک ہے اور لوگوں کو spoil کریں گے تو اس کی یہ کرتے ایسا کیوں ہے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ terror جو ہوتا نا وہ ensure کرتا ہے کہ کوئی بھی بندہ ان کے خلاف rise نہ ہو ان کو challenge نہ کرے اس لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ Jews کو Auschwitz کے camps کے اندر مارا گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ chambers کے اندر ڈال کے مار دیا گیا جس کو ہم genocide جاتے ہیں genocide ہوا Jews people کا ورڈ وار ڈو میں اور کس نے کیا یہ ٹوٹال ایٹیڈیم رجیم آف نازی پارٹی نے کیا اب چوتھی جو کریکٹر یہ ہے ان کی وہ کریکٹر ایکٹکس ہے کہ یہ موبلائز کرتے ہیں مس موبلائز کرتے ہیں بڑے پرمانوں کو لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں چیز دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پوری پوری انڈسٹری کو موبلائز کر دیں گے وار کے لیے مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ نازی پارٹی نے اپنا جو انڈسٹری کو کنٹرول کرنے کا ایک سیٹ اپ بنائے ہوا تھا اور جب وار سٹارٹ ہوئی تو پوری کی پوری کام کیا تھا کوارڈینیٹ کر کے صرف وہ چیزیں پیدا کرنا جو وار کو کیا کریں وار کے اندر اپر ہینڈ دے دیں نازی پارٹی کو جرمنی کو تو یہ کیا کرتے ہیں جناب پوری موبلائز کرتے ہیں موبلائز کیلئے یہ پروف گندہ کا استعمال کرتے ہیں یعنی یہ ٹی وی اخبار نیوز پیپر سارا کچھ ہی کنٹرول کر لیں گے یہ سب کچھ کنٹرول کر لیتے ہیں جو ایڈیولوجی ہوتی ہے ایک پارٹی کی وہ کیا کرتے ہیں اس کو کروانے کیلئے ہر کوشش کرتے ہیں پروپیگنڈا کا یوز کریں گے ٹیررل کا استعمال کریں پکڑ کے دیل میں ہوتی ہے وہ ہی ہم کیا کر رہی ہوتی ہے اس پارٹی کو کہہ رہی ہوتی کہ ہماری پارٹی جو ہے اس کا کنٹرول ہے اس کے پاس جو گورنمنٹ ہے وہ صحیح ہے اب سکول کا استعمال کریں گے گروپ لیبر یونین کا استعمال کریں گے جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ انتونیو دیکھئے جب جرمنی کے خلاف جو تھے انہوں نے حملہ کر جرمنی کے خلاف وار ڈگلیئر کی تو انہوں نے نیوز بیپر تھا کیونکہ ان کے پاس کنٹرول تھا تو نازی پارٹی نے امریکن کو اس طرح سے دکھایا یہ دیکھیں امریکن کی تانگیں ہیں اور چھوری کی طرح امریکہ کو ایک مانسٹر کے طور پہ دکھایا گیا ہے نازی پارٹی کی طرف سے تو اس کو پر کہتے ہیں کہ اخباروں کو اس طرح سے دکھاؤ کہ آپ اپنا موٹی اچھیف کر لو اب یہ پر نہیں کرتے گروپ اگزس تو کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن انڈی پینڈنٹ نہیں ہوتی اگر کوئی بھی گروپ مجود ہے تو وہ گروپ ہوگا تو وہ کیا ہوگا وہ آئیڈی کو فالو کرے گا اس پارٹی کی جس کی پاس کنٹرول ہے اگر ایسا نہیں کرے گا تو ان کو اگز ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے ان کی اوپر سٹیٹ کا رکریشن آدھاتا ہے ٹھیک ہے تو پہ یہ نہیں کرتے یہ جو ہوتے ہیں پہ نہیں کرتے اگر کوئی لیبر کی یونین ہے تو اس کا کام ہے کہ سٹیٹ کو سرو کرے گروپ ہو سکتے ہیں مگر گروپ نہیں ہوں گے تو لیک آف جنیول پلور لیزم پلور لیزم یہاں پہ نہیں آپ کو دکھائے دیکھا اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مکس کر دیتے ہیں کیا مکس کر دیتے ہیں ہم کس کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں تو ان میں فرق کیا ہوتا ہے ہم وہ دیکھتے ہوں بسکلی ٹوٹیلی ٹیلی 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 میں لیکن اتنا کرزمیٹک لیڈر نہیں ہوتا موسٹی جو ہوتی ہے ملٹری کا جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اب اس کو سپیچ کرنی نہیں آتی جیسے آپ جنرل مینگ آنگ لینگ مینگ آنگ آف میانمار میانمار میں ہم نے دیکھا کہ حالی میں کیا لگا مارسلہ لگا تھا دوہزہ بیس کے اندر تو مینگ آنگ جو ہیں وہ اتنا کرزمیٹک لیڈر نہیں ہے تو آثوریٹیرین ازم ہے وہ ٹوٹیلی ازم نہیں ہے اب رول کیا ہوتا ہے لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ رولز بناتے ہیں آثوریٹیرین ازم کے اندر وہ ان کو آبائیڈ کرتے ہیں مگر تو آثوریٹیرین ازم کے اندر آسانی ہوتا آثوریٹیرین ازم کے اندر جو رولز ہوتے ہیں جو لیڈر ہوتا ہے جیسے گروپ لیڈر ہوگا یا پھر ملٹری کا لیڈر ہوگا وہ رولز کو خود وائیڈیٹ کرے گا اور خود ہی رولز بنائے گا اپنی مرضی سے رولز دیسیجنز لیتے ہیں وہ پبلک کو بتا کے لیتے ہیں سپیچز میں اور پبلک کو کنونس کرتے ہیں کہ ہم جو دیسیجن لے رہے ہیں سپیچز کریں گے پروسیشن کریں گے لیکن جو یہ لیڈرز ہوتے ہیں یہ آثوریٹیرین جو ہوتے ہیں وہ آثوریٹیرین سیکریٹلی دیسیجن دیتے ہیں وہ عوام کو اتنا انوال نہیں کرتے کیونکہ وہ اتنا کرزمیٹک نہیں ہوتے یہاں پہ کرپشن بہت کام ہوتی کیونکہ کسی کو بھی پتا کرپشن ہوئی جو اس آئیڈیولوجی کے خلاف ہوئی تو ساپ بہادر جو ہیں وہ اپنے کسی بھی بندے کو نہیں چھوڑیں گے اپنے دوست کو بھی مروا دیں گے کیونکہ سب سے زیادہ لائیٹی کس کو آئیڈیولوجی کو ہے تو اب کیا ہوتا بھئی یہاں پہ کرپشن کام ہوتی ہے کرپشن ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ سیکریٹ پولیس بھی آپ کو نظر آئے گی زیادہ سٹیٹ کا کنٹرول ہوتا ہے مگر ادھر کیا بھئی ادھر بہت زیادہ کرپشن ہوتی ہے کیونکہ لیڈر کا ٹوٹل کنٹرول بھی نہیں ہوتا اور یہاں پہ جو اس کی ہواری ہوتے ہیں وہ کرپشن میں بہت زیادہ انوال ہوتے ہیں کیونکہ اس بندے کو خود اپنی لیجٹی میسی چاہیے یہ کرزمیٹک نہیں ہے میں کوئی فریڈم نہیں ہوتی پلورلزم نہیں ہوتا پلورلزم سے مراد یہ کہ یونٹی آف سٹیٹ کی بات کر دیں یونٹی کی بات کر دیں مثال کے دور پر ہم نے دیکھا کہ جیوز کا کیا کیا گیا جیوز کا ایکسٹرمینیشن کیا گیا جیوز کا ایکسٹرمینیشن ہم نے دیکھا ورڈ حیثہ نہیں کرتے آثوریٹیرینیزم آثوریٹیرینیزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی آئیڈیلز نہیں عجیب کرنے بس اپنی پاور پر مینٹیم بیان ہم نے اپنی پاور میں بیٹھے رہنا ہے ہم نے کوئی آئیڈیالوجی عجیب نہیں کرنی بس مزے کرو خود نیچے جو ہوتا ہے انہیں تو جب تک آپ بیٹھے وہ اپنے پیلس کے اندر بس ٹھیک ہے لیجیٹی میسی ان کی ہوتی ہے کیونکہ یہ آئیڈیالوجی سے نکلتے ہیں یہ آئیڈیالوجی سے ہی نکلتے ہیں آئیڈیالوجی ان کو لیجیٹی میسی دیتی ہے جس کے پیچھے پوری عوام کو لگاتے ہیں چیلنج کرتے ان کے خلاف بولتے ہیں اور ان کا اتنا کنٹرول بھی نہیں ہوتا تو یہ فرق ہے اور اس کے بعد امید ہے کہ آپ کوئی اچھا لگا سبسکرائب بھی کرسکتے ہیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں اپنے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ